کہ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری تیرے عمر بھر سفر میرا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انسان میں کئی مشکلوں اور مصیبتیں آتی ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہی مشکلوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں دنیا سے آگے نکل جاتے ہیں ایسی بے شمار مثالیں دنیا کے سامنے ہیں انہیں چند میں ایک آپ کو بتا جاتا ہوں سب سے بہلے میں جیک ماں کی بات کرتا ہوں اس کی کمپنی علی بابا کو ہر کوئی جانتا ہے اس کی کمپنی کے بارے پانچ ہزار عرب ہے اور آٹھ میں بڑی کمپنی ہے دنیا کی اگر ہم جیک ماں کے ماضی میں جا کے دیکھیں تو اس نے بے شمار مشکلیں فیس کی ہیں دن دفعہ یہ ہاروڈیون سے ریجیکٹ ہوا اس کے علاوہ اس نے بے شمار جوبز کے لیے اپلائے کیا اور ہر جگہ سے ریجیکٹ ہوا جیک ماں سمیں چوبیس لوگوں نے کیاپسے کے لیے انٹرویو دیئے جس میں تئیس سیلیکٹ ہوئے رکیلا جیک ماں ہی ریجیکٹ ہوا اس کے علاوہ پولیس میں جانے کے لیے پانچ لوگوں نے انٹرویو دیئے چارٹ سیلیکٹ ہوئے رکیلا جیک ماں ہی ریجیکٹ ہوا اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ ہمت ہار جاتا ہم ہوتے ہم خود ہمت ہار جاتا کیونکہ اتنے ریجیکشن کوئی بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا لیکن اس نے کی اور آج ساری دنیا اس کا نام جانتی ہے ا fascاشت کل چا بھی میشاہی اجانے نہیں ہے مجانتی ہے میں دیکھ referred میں بھی شaticری ہوا ٹھیک ہوتا نمائے جل صرف اس جانتے کئی رہے ہاتے کتا ہوتا جل pat کے لیے جل میں bis seus شاید calculationsih Layے میں یہ چاہتے ہیں بسکتوں کو متنمائے دوسرے بندے کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو سکی کروٹیشن سنا دیتا ہوں اس نے کہا تھا کہ جب دو ہزار میں دنیا نئی صدیق آنے کا جیشن میں ناریز ہے میں اپنی بدکسمرتی کو سیلیبریٹ کر رہا تھا نہ میرے پاس پیسہ تھا نہ میرے پاس کمپنی تھی نہ میرے پاس فلمیں تھی میرے پر طرح طرح کا لیگل کیسیز تھے میرا گھر نے لام ہونے پر جا رہا تھا میں بات کروں میتا بچن کے جس نے سکسیس کی پیک دیکھنے کے بعد اپنے ففٹیز میں آکے یہ حالات دیکھے ہم میں سے کوئی بھی انسان اتنی بلندی سے زمین پر آنا وہ اپنی حمد آر جاتا ہے اتنے بڑے حالات کے باوجود تو میتا بچن نے حمد نہیں آرہی اس نے یا شراش ملاقات کی اور جس نے اسے محبتہ فلم میں کام دیا اس کے بعد کون نے ایک کلورپتی آیا پھر اس کی زندگی ڈریک پر آئی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ہوتا نا انسان اور وہ اتنی بلندی سے زمین پر آیا ہوتا نا وہ سب کو چھوڑ کے بیٹھ گیا ہوتا اور کسی جہاں پر بیٹھ کے مار رہا ہوتا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوتا لیکن وہ میتا بچن تھا اور آج سے پوری زنیا جانتی ہے کہ لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ننی چیٹی جب دانہ لے کر چلتی ہے چڑھتی دیواروں پر سو بار پھسلتی ہے من کا وشواس رگوں میں ساس بھرتا ہے چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ کرتا ہے آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ڈبکیاں سندھو میں گوتا خور لگاتا ہے جا جا کر خالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے ملتے نہیں سہج ہی موطی گہرے پانی میں ملتے نہیں سہج ہی موطی گہرے پانی میں مٹھی اس کی خالی ہر بار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اور انتم پدھ ہے کیا سپھلتا ایک چنوٹی ہے اسے سویکار کرو اوسپ ہلتا ایک چنوٹی ہے اسے سویکار کرو کیا کمی رہ گئی دیکھو اور سدھار کرو جب تک نہ سپل ہو نیند چین کو تیاگو تم سنگھرش کا میدان چھوڑ کر مت بھاگو تم کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار اس کے بعد جو سٹوری او منیوہ مزاری کی ہے جسے تقریبا پاکستان میں آپ کی جانتا ہے دو دار ساتھ میں اس کا ایکسیننٹ ہوتا ہے جس میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہیں اس ایکسیننٹ کے بعد اس کو ڈیوورس ہو جاتی ہے اس کی فیمیلی والی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور دو سال کے لیو بیٹ پر چلی جاتی ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہوتی تو ہم صرف موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج وہی منیوہ مزاری موٹیفیشن سپیکر بھی ہے اور ی مومن امبیسیڈر بھی ہے اس نے ان حالات کا مقابلہ کیا اور آج دنیا اسے آئرن لیڈی کے نام سے جانتی ہے اس کے بعد آپ کو مسٹر بین کی کانی سناتا ہوں جس میں ہمیں بچپن میں کافی حصہ آیا ہے خود اس کی زندگی کتنی ٹرائیڈی والی ہے کہ اس کو شروع سے سپیچ کا مسئلہ تھا وہ اسے بولنے میں مشکل پیش آتی تھی کئی فلم اور ڈراموں میں کام کرنے کے لیے کہ ہر جگہ سے رییکشن ہوا لیکن اس نے اسی اپنی خامی کو یہ خوبی بنایا اور کومیڈی دنیا میں چھاگیا اس کے علاوہ انگلینڈ کے گریٹر ہے جی کے رولنگ جس نے اپنے ماضی میں بہت غروبت دیکھی نہ اس کے پاس کوئی جوب تھی اس نے ایک بک لیکھی تھی جسے تقریباً بارہ پوبیشن نے ریجیکٹ کیا آج اسی بک کام فلم کے صورت میں ہری پورٹر کے نام سے دیکھتے ہیں جسے بچہ بچہ جانتا ہے اس تیم انگلینڈ کے میریتری نورت ہے اور ایک تیم اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے یہ سارے لوگ بھی ٹائم پہ فیلیر تھے اور زندگی میں کچھ بان گئے لیکن ہمارا مسئلہ آپ سے بڑا یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کے بندہ کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے بجائے اس کا موٹیویٹ کرنے کے بجائے ہم اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان ساری کہانے کے مقصد یہ ہے کہ life بہت unpredictable ہے ہم کسی بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندہ آج اگر فیلیر ہے تو کل کو کچھ بان نہیں سکتا دوسروں کو چھوڑ کے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں میرے پانچ سو پتیس سکرائبر ہیں اسٹم یو ڈیوب کے پر میری ویڈیوز شاہ سو میں ڈیٹھ سو ویوز آتے ہیں میکسیمم لیکن اگر میں انہی چیزوں سے ہمت ہار کے بیٹھ جاؤں تو شاید میں ملینز میں کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا اگر مجھے ملینز سکت پہنچنے ہیں تو مجھے یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی اور یہ میں نہیں جانتا کہ کب تک چلے گا چاہیے اس کو لیے مجھے سال لگ جائے دو سال لگ جائے لیکن مجھے پتہ میں ون ملینز تک ضرور جاؤں گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ